موسیقی میں ترینے ایک اصول یاد رکھئے کہ جہاں پلیو کتنی ہی بہترین اور مجرب دعا کیوں نہ گناہ اور غلطیاں اس کے راستے اور رکاوٹ تو بنتے ہیں اہم سے اہم دعا بھی ہے جب تک کہ آپ اس رکاوٹ کو آگے سے نہ ہٹائیں گے اس رکا ستو آپ کی دعا آگے نہیں بڑھ پائی میں تو بہرحال درائیونگ کرتا نہیں ہوں بلکہ درائیونگ کی اب جب بھی نہیں جانتا ہوں لیکن ایکسلیٹر میں پیرو اور بریٹ پر اس سے زیادہ طاقت کے ساتھ پیرو تو شاید گاڑی آگے نہ بڑھنے پائے تو آپ کو پہلے رکاور جور کرنا اور ایک بڑی رکاور جو دعا کے لیے اللہم فر لیا زنوب اللتی تحفیص الدعا یہ اخول بھی کوئی میں نیا اخول نہیں دے رہا ہوں یہ آپ ہر شبہ جمعہ دعا کمیل میں پڑھتے ہیں مولا نے یہ دعا تعلیم کی اور ایک جملہ اور ذہن میں آگے کہ جب مولا نے یہ دعا تعلیم کی تھی کمیل کو تو شاہ کہہ کے تعلیم کی تھی یہ خضر نبی کی دعا جو ہمارا موضوع جل رہا ہے سورہ اکاہب میں خضر یہ دعا بھی دعا خضر ہے اس لئے قرآن کتابوں میں اس سے دعا کمیل لکھا ہی نہیں جاتا ہے دعا خضر لکھا جاتا ہے یہ حضرت خضر کی دعا حضرت خضر نے کیوں پڑی ان کا کیا ضرور ہے پیش آیا ہے یہ حضرت خضر کی لائف اس لئے ہے جو میں نے کہا کہ اگر موقع ملا تو آخر رمضان میں پڑھوں گا آپ کہیں گے آخر رمضان کا تو وعدہ کچھ امام کے حالات آئیں گے کہ امام کے ہاتھ پر سکتے پہلے بیعت کرنے والوں میں تو وہی خضر نبی ہے نا گھوم کے گرہ میں پہ خضر کا تعلق بن جائے گا ہمارے آخری افتے کے موضوع سے بھی تو حضرت خضر کی دعا جو ہے اسی کے اندر ہر شبے دعا ہم یہ اصول پڑھتے ہیں اس لئے آپ جتنی دعائیں دیکھیں گے نارمالی ہر ایک کے شروع میں ہے اصطفر اللہ ضرور تو اصطفر اللہ وہ رکاوت جور کرتی ہے ضرور جو ہے دعا کی طاقت میں ادافہ کرتی ہے دعا کو آگے بڑھانے والا ہے ایک دعا کے راستے سے رکاوت اتانے والا ہے اصطفر اللہ لیکن بلکل پھور بزنسمنٹ بن کے بھی اللہ سے دعائیں نہ مانگیں کہ جب کوئی حاجت ہوگی تب ہی استخوار کریں گے ہر اگر کوئی دعا نہیں ہے تو سخوار بھی نہیں کریں گے سخوار ویسے ہی اور مومن کی پہچان اور ایسی پہچان ہے تو روایتوں میں مومن کی احسائن بتائی گئیں مَن نَمْ يُحَاسِبْ نَفْ كَهُوَا وَاللَيْسَ مِنَّمْ جو ہر جن خود اپنے لفظ کا حساب کتاب نہیں لیتا ہے کہ آج میں نے کیا کیا غلطی ہے کہ وہ ہمارا شیعہ نہیں اور یہ دو عجیب باتیں اسلام نے شیعہ میں جمع کر دی دو بلکل دفرنٹ آئی کی باتیں شیعہ میں کسی کو امام نے کہا قلعصرہ دنیا میں دی خالی آخرت میں نہیں ہے کہ ذرا اگر جھکے تو ادھر گر گئے ادھر جھکے تو ادھر گر گئے یہ طرف مومن سے کہا گئے تو تمہیں امت مسلمہ کے تمام مسائب و پریشانیوں سے ہر وقت تو دیکھ رہنا ہے من اسبحہ ولا یحتمو بے امور المسلمین فلیسہ بے مسلم ذرا کے یہ حدیثیں وغیرہ عام طور پر یوم الخود کی رات کو یاد جلائی جاتی ہیں لیکن چونکہ اس کا یوم الخود کی علاوہ شب قدر سے بھی تعلق شب قدر رہا ہاں اپنے لئے دعائیں اپنی اولاد کے لئے دعائیں مانگے لئے اٹھئے گا آپ کو پوری امت مسلمہ کے مسائل ذہن میں رکھنا ہے جو آدمی حدیث اتنی مشہورے کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی ترجمہ کر رہا ہوں جو آدمی صبح کو اس طرح اٹھے کہ اسے اس بات کا حصہ بھی لو تو امور المسلمین باقی مسلمانوں میں کیا گزر رہی ہے ہمارے گھر میں کھانے کو ہر صورت میں مل جائے گا کیونکہ تمہارے پاس نہیں ہے تو حکومت دیں لیکن وہاں ایسے بھی آپ مسلمان ہیں کہ جنہیں پہلے اپنے بچوں کا گلہ گھوٹنا پڑتا پھر خود خود کسی کرتے ہیں اس لئے کہ جنہوں میں باقے ہو نہیں دیکھا جاتا باپ اور ماں سے یہ منظر چاہے گزر رہے ہیں مسلمانوں پر اور خالی روٹی ہی مسلمانوں کا مسئلہ نہیں آئے تو داریف حکمران اپنے بھی اور قرائے بھی یہ آن کی تقریب کا موضوع نہیں ہے حدیث آگئی کہ ایک طرف یہ کہا گئے کہ مسلمان یا مومن اتنا اپنی سوسائٹی اور معاشرے سے کانٹیکٹ میں ہو کہ فورنٹوں میں بیٹھ کے اسے دنیا کے آخری سرے کے مسلمان کی خبر تو نہ مسلمان نہیں دوسری جانب مسلمان کو کتنا گھڑ کے اندر محدود کیا گئے کہا گیا کہ جو شفرات کو بسہت ہونے کے بعد سارا جن اپنے عمال کو شک نہیں کرتا ہے وہ مسلمان ہی نہیں ایک وقت میں مسلمان راہب بھی ہوتا اور ایک وقت میں مسلمان مجاہب بھی ہوتا اور یہی دعا اللہم اطقل احل القبور اس سرور کا ایک بہت اہم جملہ وَأَفْلِكُلَّ فَاسِدٍ مِنْ عمورِ المسلمین بھی اسی دعا کے اندر حق میں کل فقیر بھی ہے اور حق میں کل فاسد بھی ہے تو یہ لئے قطولہ اسلام کا یہ رمضان میں بہت زیادہ اہم بلیاتا کہ انسان ہر رات سے سوچے وقت سرپری طور پر ذہی اپنی غلطیوں کا جائزہ لے چاہے کسی نے کوئن کا اوٹ کیا ہو اور اگر وہاں کوئی گناہ ہے تو اسی وقت توبہ کر کے سونے سے پہلے اسے معاف کر آئے اور میں یہ بات بتا دوں کہ ایسی حدیثیں جب ہم لوگ پڑھتے ہیں تو یہ آپ کے لئے نہیں ہوتی ہے تو اہلے ہم لوگوں کے لئے ہوتی ہے آپ کی باری تو بات میں آتی ہے تو کل آپ کو بھی کل آپ کو معلوم ہے نا کہ دو مسئلے میرے ساتھ ہو گئے ایک ہے کہ پیشن آسر کا اسپریشن بہت رمبا ہو گیا وہ بہت رمبا اسے اعتبار سے ہے کہ منٹری میں پریپرینڈ نہیں تھا سنہ کراکی کی موگنین تو جانتے ہیں کہ میں پلے مرتضہ ہر شبے ہر ویکنڈ کے رات تو پوری رات کا سیشن چار فارے چار گھنٹے کا ہوتا تھا لیکن یہاں کیوں کہ اتنا منٹری پریپرینڈ نہیں تھا دوسرا یہ کہ سل مجھے ایسے اپنے دو چیس ٹریجک جب کی اطلاح ملی تھی کہ میں بہت ہی نیازہ افسر تھا اور چیز رہی یہ کہ مسلسل خواتین کے تین چار پرشیوں نے تو میں نے سب پڑھے بھی نہیں آپ کے سامنے باستوردین آمیں جملے پڑھنے کا کوئی سائدہ بھی نہیں تو اور زیادہ مجھے دپنس کر دیا تو آخر آخر کے اندر ذرہ آفا میں اپنے آپ کے سنکول کھو رہا تھا اس لئے میں نے فضلہ ختم کیا اس لئے نے مجھے کہا بھی نہیں لیکن مجھے ریالائیس ہوا یہ مسئلہ وہ کوئی غلط نہیں آیا کچھ دو چار لگ یا جملے ایسے آگئے جو شاید ممبر پر یا قبلی جیدرنگ میں مناسب نہیں لیکن میرے جملے نہیں خاتوں میں لکھے پوچھو آیا تھا کہ میرا مہر اس طرح معافہ کے شادی کی راج شہر نے اس طرح سے مجھے اور وہ لگ میں دوبارہ بھی نہیں دوبارہنا چاہتا جو بچی استعمال کرتے ہیں لیکن اچھانی لگا مجھے بعد میں خود بعد میں خود مجھے اچھانی لگا میں نے ریالائیس کیا کہ یہ میری غلطی ہے جس کی مجھے آپ سے بھی معذرت کرنا چاہیے اور پرورجکال سے بھی جس کی بہاران جنا نہ ہو تو تر کے اولا سوئی ایک معافی تو معذرنا چاہیے مسئلے کی حد تک کہ میں نے چیک کیا کوئی غلط مسئلہ تو میری زبان کے نہیں آئے یعنی کوئی غلط نہیں آئے یہ دو لگ مجھے خود بات میں اچھے نہیں لگے ان کی میں نے سوچا کہ اس کی وضاحت کر دی جاؤ اور میں یہ بتا کر کہ جو حد مجھے سے آپ لوگوں کے لئے پڑھی جاتے ہیں پہلے ہم لوگ خود اپنے لئے اس کا اطلاع کرتے ہیں پھر آپ سے کوئی پیغام پہنچ آتے ہیں اور اسی میں ایک بات تو مجھے یہ بھی اندازہ ہوا شاید کبھی کبھار کچھ لائک موڈ میں جانے کے شکر شاید یا تو کچھ بھکرپنے کا مظاہرہ ہو جاتا ہے اور یا شاید کچھ کے ساتھ زیادتی ہو جاتی اسے خواتین کے سوال سے لگا کہ خواتین بیشاری بہت زیادہ کپی ہوئی ہیں یا بہت زیادہ ناراض ہیں نہ ہو سکتا بہت مردوں نے ناراض کیا نہ بھی تو یوہدہ مجھے سنکے گئے گھر میں جاگے بیوی کو تانہ دیا اس مجھے کا دے گا ہمارا میں تمہارے بارے میں یہ پڑھ رہے یہ آپ کے بارے میں کیا پڑھا وہ بھی کبھی یاد کریں لیکن یہ ایسا لگا خواتین کے انداز سے کیوں کہ عورتوں کو اگر ایسا کوئی شکوہ اور شکایت ہے ایکن جس طرفہ بات ہو رہی برکہ غلط ہے مجھے یاد ہے کہ میں نے اسی رمضان خواتین کی عظمت پر اور خواتین کا اطلاع میں جو رول بنتا ہے اور جناب خدیجہ کے فضائل کے حوالے سے عورت ہر جگہ اطلاع میں پہلے نظر آتی ہے چاکی بات ایک سہی لیکن ہوتا ہے یہ کہ پورا مہینہ بلکل ٹھیک پڑھے ایک جملے میں غلطی ہو جائے تو بقول مرہوم مولانا غلامت کری صاحب صبر لگ چلاثے لوگ مجلس میں آکے بیچے ہی دنی ان کو پڑھ جیم ہنٹر بننا چار بلے جانوار افریقہ میں جو شیر ہو جیتا اور آتی اور گینڈا اس کے شکاری کہلاتے ہیں پڑھ جیم ہنٹر یہ مجلی مجلی کے شکاری کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو ان کو پڑھ جیم ہنٹر بننا بیٹھیں اس لئے کہ کہیں کہ یہ غلطی کرے گا پہرے معصوم ہے نا کوئی معصوم تو ہے نہیں نا معصوم کیوں کہ لوگ غلطیاں بکڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو کہیں وہ ایک لفت بکڑ یہ میں دیکھو کہ بیٹھ دن پندرہ دن ہو گئے کہ عالم شاہ کچھ کہا گیا لیکن یہ غلطی ہو گئی تو اس کا مجھے احساس ہے میں بس یہ کوشش کرتا تھا کہ ذرا جو رسول والا اس سائل ہے سائغمبر کی پیرہوی ذر کو بے اختیار کرو لیکن اگر غواتین کو زیادہ قصر پہنچ رہی ہے تو انشاءاللہ اب تو میں اسی شہادت کی مجلی سے آنے والی تھی اسی مضا ختم ہونے والے تھے تو جملہ کہنے میں شاعر ہے کہ میں غواتین کے حد تک اپنے انداز کو بیلنس کرنے کی کوشش کروں گا فیغمبر کا واقعہ معلوم ہے نا کہ جب بوری عورت گئی رسول کے بعد یا رسول اللہ دعا کرے اللہ مجھے جنت میں جگہ دے پیغمبر نے کہا بڑھیا تو جنت میں جائی نہیں سکتی ہے چاہ دعا کروں وہ باہر خبرہ کے باہر نکلی رونے لگتے بلال پیغمبر سے ملنے آرہے تھا دیکھا اچھا رسول اللہ کے جروازے میں کوئی رو رہا ہے یہ وہی نہیں سکتا بھئی کیا بات ہے کہا رسول نے کہہ دیا میرے لئے جنت کا جروازہ بند ہے براہر نے کہا ہوئی نہیں سکتا میں تمہاری سبانش کرتا ہوں یا رسول اللہ پیغمبر نے کہا بلال کالہ آدمی بھی جنت میں نہیں جائے گا تو بلال خبرہ کے بعد نکلے اس سے برابر ہی جا کے خبرونے لگے کہ تمہیں بسوانے جائے تھا میں بھی بس گیا کہ اتنے میں زہد میں ہارے سا پیغمبر کے مشہور غلام آئے پھر تم دونوں کیوں رو رہے کہا یہ مسئلہ وہ کہا آرے کوئی بات نہیں پیغمبر بیٹوں کی جارہ مجھ سے محبت کرتے میں ماتی لے کے آتا ہوں یا رسول اللہ وہ دونوں آپ دروازے سے بیٹھ کے رو رہے ہیں براہر سے ایک تب اپادار غلام ہے وہ برحیہ بھی یونان میں اتنا عرصہ گزار سکی کہا بیٹھ کم جا کے کہ غلام بھی جنت میں نہیں جائے گا اور نماز جماعت کی سب بن گے وہ بھی جا کے بیٹھ کے اور ہونے لگے تب پیغمبر باہر آئے وہ سکر آئے کہ میں نے یہ نہیں کہا تو تم نے نہیں جاؤ گے پھر برحیہ جنت میں نہیں جائے گی اللہ ہر برحیہ وہ پہلے جوان کرے گا پھر جنت میں بھیجے گا ہر خالے کو پہلے وہ رنگ دے گا جو بہترین رنگ ہے گورا رنگ بھی بہترین رنگ نہیں دونوں کے بیچ میں اور ہر غلام کو پہلے آزادوں کا سردار بنائے گا پھر جنت میں بھیجے گا یہ میرا مقصد تھا تم لوگ غلط سمجھے لیکن کچھ دے تو پیغمبر نے ان کو رولا دیا تو وہ خواتین کچھ دیر اگر رو بھی گئیں تو انشاءاللہ ایک آت دن کے بعد پھر ان کو خوش کرنے حلوکہ کل رات کو مرد بہت پرے جانے خواتین کہیں کہ آپ نے بم پھوڑے مردوں کے اعتبار سے تو ایک ایٹم بم پھوڑا گیا تھا ایک مسئلہ جو تھا وہ سارے مہینے کے مجلسوں میں حابی تھا آپ کو چاہ معلوم ہے خواتین کے کل کیسے میرا پھیرا ہوا لیکن یہ بات میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یوم ایدن یقرح المومنون آج کی رہا قرآن کہہ رہا ہے کہ سارے صاحبان ایمان رسول اللہ کے زمانے میں جیسن منا رہے تھے خوشی منا رہے تھے اسلام میں ابھی تک کوئی عید نہیں آئی ہے جب یہ آئیت اور یہ آئیت جو ہے دو ایسے پیغام لے کے آ رہی ہے جو ماہ مبارک رمضان میں آپ کے لئے بہت اہم دیکھئے اس رات کو اللہ کا رسول مدینے سے سو کلمیتر تقریبہ بدر کے میدان میں ہے اور فضل کی نماز کے بعد ہاتھ اتھا کے کہہ رہا ہے کہ خوشی اللہ امہ اے میرے پروزے گا اس وقت یہ ایک مطی بھر تیرے ماننے والے اس زمین کے اوپر موجود اگر آج کے دن یہ ناکام ہو گئے یا شکست کھا گئے تو پھر اس روح زمین پر تیرا کوئی چاہنے والا نہ رہے گا پروردگار نے خواب اسی وقت پیغمبر کی دعا کی قبولیت پیغمبر کی دعا رد ہوتی نہیں لیکن کبھی دلے تو ہو جاتی ہے نا جو میں نے کہا چولہ ساتھ اسی وقت یہ پیغام دیا کہ آج شام سے پہلے پہلے تم دیکھ لینا کہ دعا کا نتیجہ کیا ہے میں سامیابی کے بعد دو بڑے فرق مسلمانوں میں پڑھیں جن میں سے ایک وہ ہے جو آپ کے لیے ماہ مبارک رمضان کا پہلان اور دوسرا وہ ہے جو اہل بیت کے کمام کر جو ظلم اہل بیت پر ہوئے اس کا cause reason یا cause root ہے دعا نتبہ میں بھی ہے کہ امت نے احقاب بدریہ بدر کا کھینا اور انتقام علی اور اولاد علی سے نکالا زیارتی آشورہ میں بھی ہے کہ آقا حسین آپ پر یہ بدریہ و ہنینیہ بدر و ہنین کا انتقام آپ سے دیا گیا تو ہنین تو بہت بات کا مرحلہ بدر آج کی رات شد سکرہ رمضان یہ غضوہ بدر کی رات ہے کل صبح مسلمانوں کو بدر کی رڑائی میں کامیابی ہو لیکن اتنی انسکشد کامیابی ایک ہوتی ہے کچھد کامیابی ایک ہوتی ہے انسکشد کامیابی اور سیلیہ کی سرکی تین دنیا کی کسی کرکی تین کو ہرا دے وہ ایک روٹین بات وہ ایک نارمل بات ہے کہ تاجیب کی بات نہیں لیکن جب بنگلہ دیش کی کرکی تین نے یا زموابی کی کرکی تین نے آسٹریہ کو ہرایا وہ انسکشد بیٹری ہارنے والا بھی ابھی تو پریشانے میں ہار کہتے گیا جیسے والا سب حیران ہے کہ میں جیسے گیا اگر اس میں کوئی میٹ ٹھٹسنگ کا دخل نہ ہو یہ خالی میں مثالیں دے رہا ہوں کوئی اس سے ریسرٹ نہیں کر رہا کہ کیا ہوا لیکن وہ کتنی ایک انسکشد بات ہوتی بدر کی کامیابی مسلمانوں کے لیے ایک انسکشد رسی اور جہاں پر اتنی بڑی کامیابی حاصل وہاں پوری نتیجہ کیا نکلتا آدمی غافل ہو جاتا بھول جاتا کہ جثمن طاقتور ہے وہ آرام سے گھر میں بیٹھنے والا نہیں وہ پلت کے انتقام لے گا اور بڑا انتقام لے گا بدر کے بعد خدا نے سورہ انفال کی آیت ناظر کی یہ بدر کے خوراں بات آئی سورہ انفال یاد ہے جس میں خمس کا مسئلہ آیا اتنی ہے کہ بدر کی لڑائی پہلی لڑائی تھی جس میں مالِ غنیمت جمع ہوا جب مالِ غنیمت جمع ہوا پہ مسئلہ کھڑا ہوا جب نماز بحشت کے لئے خیرات اب مسئلہ کھڑا ہوا یا رسول اللہ اس مالِ غنیمت کے شادر تاکہ خمس جو ہے وہ اہلِ بیت صحاق باقی شار تمہارا لیکن جب قرآن کی کوئی آیت کسی باقی ہے کہ خالی وہاں تک نہیں رہتی اس کے بعد وہ آیت پھیلتی ہے بعد میں پھر مالِ غنیمت سے پھیلا کر اسے آپ کی سیلری رقمی پہنچا دیا گیا لیکن چون کہ آیت خمس واری آیت سیلی بار بدر میں نازل ہوئی آج بھی کچھ مسلمان جی سمجھتے خمس خالی مالِ غنیمت پر یہ جنہی بات کامیابی کے بعد دشمن کو سمجھ سمجھ لینا احمد سمجھ لینا یہ سمجھ بڑی ناکام چنان کہ برد فور آیت نازل وَعِذُ لَحُم مَسْتَطَاتُم دیکھو راقل ہو کے نہ بیٹھنا ہر ممیت تیار رہنا کہ دشمن پڑھ آئے مہینے میں شیطان کو ہلایا آپ کے اعتبار سے چاہے بڑی شکست شیطان سے پوچھ اپنے زخم چاٹ رہا اتنے مومنین کیوں نماز پڑھ رہے اتنے مومنین چاہے رمضان کی اتنے مومنین چاہے خدا میں خرچ کر رہے اب تو وہ قید ہے تو سر نہیں سکتا آپ کا لیکن جس رات تو اسی قید ختم ہوگی اسی رات تو وہ دھرپور کے اتنے سے انتخاب لے گا جو بظاہر داری شیئر کرنے نامیرم سے چوریاں پہننے سے شروع ہوگا اور باہر پورے جارہ مہینے بڑے بڑے جنا سے کروا کر ماہ رمضان کی عبادتوں بہتانی پھیلے گا یہ بدر کا پہن پہن آیت شیطان کو یعنی دشمن کو کمزور نہ سمجھے وہ ریوینج لینے والا ہے یہ بدر کے بات ناظر ہوئی کیوں عالم اسلام اعلان اسالت کے بعد پہلی اجتماعی پنداب سے خوشی ہم بھی اتنے طاقتور ہیں کہ مسلمانوں کی جہل کے سینے پہ سوار ہو کر اس گردن کھ کہ یہ غلام کمی سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ اتنی بڑی خجین کو ملے اور ان کے اعتبار ساد اللہ اور رسول نے جتنے وادے کیے تھے لائلہ اللہ اور دنیا میں تمہیں کامیابی ملے گی بدر کے لڑائی پہلا موقع تھا کہ سامنے آنا شروع ہو گئی اتنے متصفیر اتنے گھمنڈی اتنے مغرور سازاران قریش یہ پرداش کرنے کو سیار نہیں یہ غریب مسلمانوں کے ساتھ بیٹھے رسول اللہ کو عفر کی جب ہم کلمہ پڑھنے کو تیار مگر آپ کم اس سنگ یہ کر جن جب بلال و عبداللہ اتنے مسعوب و خبار جیسے غلام آئے وہ الگ سائیں جب ہم آئے اس وقت غلام نہ آئے وہ الگ سائیں اب اغمبر نے بڑی حقارت کے ساتھ ان کی اوپر ٹھکرا دی جیس بلال کے اسلام کے تم سب کے اسلام قربان اور آج وہ وہ غلام دیکھ رہے ہیں کہ جو آقا اس سرداران مکہ انہیں غلاموں کی جوتی تلے کتنے بلو خوشی یا مائز یا فرح المومن قرآن کہتا لیکن یہ کس سورہ میں کہتا یہ قرآن کہتا ہے سورہ روم میں میں شروع رمضان سے اب تک ہلکی ہلکی اشارت کر رہا ہوں شب قدر میں جو آپ قرآن سور کلتے ہیں ان کے میسیجز بہت اہن ایسے میسیجز ہیں کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ ایک بار نہ سنے جائے ہر سورہ انقبوت کے لئے ہلکی میں اشارت کر چکا سورہ روم آج باری آگئی یہ آئے سورہ روم کی جس اندر یہ کہا گیا کہ بڑی سے بڑی بڑی سوری طاقت کے تم غالب آج ہو وہ انقلاب ایران کے بعد حضرت ایمان اکمینی کے انقلاب میں ہم کو دکھایا اور دو سال پہلے ہم نے ایک اور ایسی عظیم جنگ کا مشاہدہ کیا جس میں دنیا کی سب سے بڑی طاقت اور اس کا پتھو حق اپنے زخموں کو سورہ روم جہاں یہ بیغام آیا ہاں تھوڑا اس کا سورہ قحف سے بھی رمض مل گیا سورہ قحف میں بہت سمجھ ماہ مبارک رمضان کے لئے منتقل کی رمضان کے جتنے قرآنی سور ان کا تعلق نہیں سور قحف سے مل سور قحف کا پیغام نہیں شب قدر میں آکے جمع ہوتا سور قحف دنیا دی پیغام میں وہ یہ کہ ہر چیز لوجی اور منطق فہل نہیں ہوتی بہت چیز ایسی ہے کہ تمہارے حساب کتاب کارمول جوہاں کچھ کہتے ہیں نتیجہ کچھ اور نکل سا ایک انسین وائل اور بھی یہ جو تمہارے سامنے دنیا کا سسٹم میں اس سے پیرلل خدا بھی اپنا ایک سسٹم دوسرا کلا رہا اس سسٹم کو جو تم کلا رہے اس میں بھی خدا انتر کھر کھر کر سکتے اس میں تم کو آزادی دے دی چاہتے فرللل ایک سسٹم خدا کلا رہا ہے جو تمہاری آنکھوں سے نظر نہیں آرہ ہے شاہے وہ تین سو نو سال کر غار میں کسی کو کھلا کے زندہ کرنے کا اور یہ حضرت خضر کی شریر جس میں تین ایسے کام کیے جو بوسا جیسا نبی برداشت نہ کر سکتا اور اسی کی ایک مثال سورہ روم میں یعنی سورہ روم اور سورہ چاہت کا ان شور کھولاتا ہی ہے کہ صرف اسی کیسے بلیو نہ کرو جب میٹلیسٹک ہو آنکھوں سے نظر آ رہی ہے جس کو محسوس کر سکتے ہو جو سائنس کے دائرے میں آتی اس کے علاوہ ایک طاقت ہے ایک سپریم پاور ہے جو سائنات کے ایک نظام کو اس سے ہٹ کے چلا رہی ہے سورہ چاہت کے اندر سینوں مثالوں میں یہ تیغام غار میں سونے والوں کی کہانی بھی عجیب خضر کے تین ایشنز بھی عجیب ہیں ذلقرنین کی سوری جب اس شروع ہی ہونے والی وہ بھی عجیب ہے سورہ روم اس کے دن کل سورو میں یہ بات آ گئی سورہ روم بھی ایک جیسٹ خوشی موقع میں نازل ہوا جہاں پہ یہ پہلے تین سورے نازل ہوا یعنی سورہ تاب سورہ یوسف اور سورہ انفبوت تاریخ میں سورہ روم کے نازل ہونے کی ایک جیسٹ بھی آ گئی سکھ ہندرڈ اور فٹین چیزی چیانگرزی سال چھ سو پندرہ اسی تھی یہ تنی ایک جیسٹ کیوں آئی اس لئے کہ سورہ روم کی جو آئیت میں نے بھی چلاوات کی ہے نا یہ میں نے دوست سے پڑھی سورہ شروع سے سنی حالی بسم اللہ علیہ وسلم آجائے حالی اسلامی غولبہ کے روم دیکھو روم والے ہار گئیں اب بہت اہم اتنے میسیج چل رہے ہیں غولبہ کے روم روم والے ہار گئیں لے کے پھر ادنال عرب وہی جو تمہارے پروس میں ہیں جو زمین کے قریبی علاقے میں ہیں تو بالکل تم سے ملا ہوا روم ہے اسران رومن امپائر جس کی بہن رئیس سعودی عرب سے ملتی سبوک کا علاقہ اس سے ایک گھنٹے آگے جاگی ہے تو رومن امپائر شروع ہو جاتی ہے یہ تمہارے قریبی لوگ ہار گئیں وَحُمْ مِن بَعْدِ غَلْبِهِنْ سَيَغْلُبُونَ لیکن یہ شکاہ پھانے کے بعد سیغْلِبُونَ غَالِبَ آئیں یہ کامیابوں فی بزوِ سنیل اور یہ چند سالوں میں واقع ہونے والا ہے لاکھوں سال یہ ہزاروں سال یہ سو سال کی یہ جنبے نہیں جنبے سے نہیں وَلِللَّهِ الْعَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدِ بہت اہم آیت ہے لیکن چونکہ آج موضوع یہ آیت میں یہ سورہ رومن کی تصفیر نہیں لِللَّهِ الْعَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدِ اللَّهِ کے ہاتھ میں عمر ہے اس فتح سے پہلے بھی اور اس فتح کے بعد اس کو چھوڑے یوم اے دن یفرح المومنوں اور یہ واقعہ کہ ہوم والے جو دارہ کامیاب ہوں گے یہ اس دن ہوگا یفرح المومنوں جب صاحبان ایمان بھی جشن فرہ اور مفرد بنا رہے ہوں گے لِلَّفْرِ اللَّهِ کیونکہ اللہ نے انتے خاص کامیابی دیوں گے وَيَنْ سُرُ مَنْ يَشَى اللَّهِ جس کو چاہے خاص کامیابی دیکھا ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّشِيبُ وَعِزَّتُ وَحِمَتُ وَعِزَّتُ وَحِمَتُ وَالَا قرآنِ کریم کیسا آیت ایک خاص بیک گراؤنڈ ہے اور میں اس لیے بھی بتا رہا ہوں کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ جو کافروں میں لڑائی ہو جاتی ہے اور صاحبان ایمان یہ دسٹیشن نہیں لے باپے کس کا ساتھ دے جس میں کی امریکن فورسز قدام کے خلاف اٹھے کرتے ہیں عراق میں جنگید ایک ظاہری مسئلہ بنا تھا یہی ہمارے خلاف ہو بھی ہمارے خلاف ہم کیا کریں ایسے موقعوں میں اسلامی پالیسی دے رہا ہے اور وہ فورہ روم کی پالیسی اب روم اور ایران یہ بہت خوشگوشی ہے اسی بڑی خوشگوشی اسی دیتل میں جانے کی نہ ضرورت ہے نہ وقت ہے نہ آج کا یہ ٹوپک ہے لیکن بہت ہی شورت سلی کہ رومان ایمپائر خریسیان تھے جبکہ وہ لوگ پیغمبر کی رسالت کو نہیں مانتے لیکن اس وقت سکھ ان پر پیغمبر کی رسالت ماننا واجب بھی نہیں ہوئی بہت اہم میں نے جمعہ بھی کہا ہے جو اہلِ کتاب ہوتے جبکہ ان کو پیغامِ حپنا دیا جائے اس وقت ان کو غلط نہیں کہا جائے اب یہ واقعہ جس زمانے میں پیش آیا بھی آپ نے سنا سکھ ہنگرین کپسین یہ انگریزی سال بولنا ہوں ہجری سال نہیں ہجری تو پانچ ہجرا پانچ سنے دے سکتے ہیں ابھی پیغمبر کو اعلانِ رسالت کے صرف پانچ سال ہوئے پیغمبر نے ابھی تا اقاڑی بدپرستوں کو دعوت اسلام دیئے کرسٹین کو نہیں دیئے تو اس وقت کی کرسٹینٹی ایک طرح سے دین حقی ہاں جب یہ اعلان ہوگیا اب سارے دین کینسل ہوگئے آج سے اسلام ہے پھر ہرے کتاب ہی باخل ہوگئے ایک بات یہ یاد رکھئے گا اس کرسٹینٹ ہے اور اس وقت کرسٹینٹی غلط مذہب نہیں تھا لیکن اس سے بلکل برابر میں ایران تھا آج کا ایران نہیں اس ایران سے کم سے کم سین ٹائنس بڑھا اور یہ لوگوں سے آج کی پوجا کرنے والے سرسین اور مسلمانوں کے بلیو اور عقیدے بہت زیادہ سیمیلر دونوں ایک اللہ کو مانتے ہیں دونوں انبیاء کے سلسلے کو مانتے ہیں دونوں اللہ کی شریعت سے بلیو کرتے ہیں اور مبتے کے چافر اور ایران کے چافر یہ دونوں بہت ایک جزے کے سیمیلر دونوں ایک سے زیادہ خداوں کو مانتے ہیں دونوں کے پاس نبوت پر کوئی کنسپٹ نہیں تھا دونوں کے پاس شریعت پر کوئی کنسپٹ نہیں تھا تو اگر ایران اور روم میں لڑائی ہوئی مسلمانوں کی ہمدردیہ ہو گئے کرسٹینٹ کی طرف کہ یہ تقریباً 90% چیزوں میں تو ہمارے ساتھ ہیں یہ یونیٹی پر اسلام زور دیتا ہے وہ سلسلیہ سننی بھی نہیں ہوتا وہ یونیٹی کا جائرہ پھیلتا ہے پیغمبر کے جملہ جو پہلا خط پیغمبر روم کے مادشاہ کو بھیجا ہے اس واقعے کے بارہ سال بعد سعالو الہ سلمت ان سوائن بھیننا بھینکو تو ہم نے تمہیں دیفنسیز ہے لیکن ایک عقیدہ ہمارا تمہارا قومن ہے آؤ اس پر آکے جمع ہو جائے اللہ تابدو اللہ ایجاہ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ لیکن یہ نہ ایران والوں کے بعد اس زمانے میں عقیدہ تھا اور نہ ہی ساخروں کے ساخروں کے اندر جہاں ایرانیوں کے ساتھ مسلمانوں کے اندر جہاں کرسٹن کے ساتھ اور ایران والوں نے روم پہ حملہ کیا اس زمانے کا جو سیزر تھا اسٹن رومن ایمپائر یہ سب میں جبن کی سال اپ دا رومن ایمپائر والیوم تو سے پڑھ رہا ہوں اب بہت شورت کر کے پڑھ رہا ہوں اسے تو پچھین سب میں لکھتے ہیں تو ایران کی حکومت میں نہ صرف یہ ہے کہ رومن ایمپائر کو شکست دی خیسر روم یعنی سیزر کو جردکار کیا اس کی اچھارہ میرے اس کی آنکھوں کے سامنے قتل کیے گا ہے اس کی آنکھوں میں سلائے پیر کے اس کو اندھا کیا اپنے چوہن کر دی اور وہ کراس جس کے بارے میں کرسٹن کا یہ عقیدہ ہے تو غلط کہ اس سے حضرت عیسیٰ کو سولی دی گئے یہ کراس کو بیت المقدس سے اٹھا کے وہ ایران دے گئے اور بیت المقدس جو ملکس جو ہمارا دین ہے اس پر بھی ایرانیوں نے قبضہ سکتے ہیں اور آگے بڑھتے بڑھتے یہ ایجیب سے آگے کیونس تک پہنڈ گئے اتنی بڑی ایرانیاں ایمپائر ہوگئے اور پھر میٹ نہیں تھا کلسل شکر تھا کہ خالی کسٹنطنیہ میں محجود ہوگئے چھوٹا سے شہر ان کے بعد باقی پورا مائنر ایشیا کیونس تک کا افریقہ سب ایرانیوں کے پاس اور کتنا فرق آگیا دونوں کی فروجوں میں کہ کوئی میچی نہیں ہے اور اس میں قرآن کہہ رہا قرآن کی سچائی ہمارا حقیدہ تو ہے لیکن دلیلوں میں یہ دلیل بہت اہم بکھی جاتی 56 سنگلین 15 ایڈی جب ختم ہمار ایمپائر ختم خالی ہے شہر ان کے پاس ان کا اصلی پیسر مارا گیا دوسرے کو تیمپلری لاکھیں بٹھایا اور اس نے اس نے خرد ہی جو آیا ایرانی بادشاہ کو کہ ہم تمہارے غلام بننے کو تیار ہیں ہم تمہاری ہر شرط ماننے کو تیار ہیں اتنا سرندر کر دیا پھر اس شرط اور وہ ایران کے بادشاہ کا بڑا مغرور والا خط آیا غرور والا جس نے ایک بار قرآن شمتہ کو اور بھی ادھا اپنے عقیدے میں بخصا کر دی کہا کہ جو دنیا کا سب سے بڑا خدا رب العالمین ہے یعنی میں ہائی میں جو رب العالمین ہوں میرا خط ہو اپنے حقیر غلام کے ساتھ جو غلط عقیدے پہ تھا اپنے آپ کو خدا کہت بانا جو خرون اور نمرود کی خاصیت تھی اور جو قریش مکہ کے نظیر کے کام بات خدا وہ آتمان و زمین والا نہیں ہے ہم آدمی بھی خدا بن سکتے ہیں یہ والا خط بھی گئے اس وقت قرآن نے کہا خبرہ ہو نہیں چند سالوں کے اندر اندر نقصیہ پلتے گا روم والے کام ہیں اور ایک آیت میں دو قرآن نے پیشنگویاں چی ایک تو یہ چند سالوں کے اندر یہ جو بلکل ختم ہو گئے چھوٹا کو شہر رہ گئے اور ادھر انڈیا سے لے کے تیونس کا کی پوری امپائر یہ بڑی امپائر ہارے گی چھوٹی جیتے اور دوسری پیشنگوئی کی کہ یہ جس دن یہ خبر آئے گی اس دن مسلمان بھی ایک جنگ جیت رہے ہوں گے اور بہت آزان ہے قرآن سچ ہے کہ غلط اس کا فیصلہ کرنا بہت شار کرتا ہوں ضرعی آیت نازل ہو ابعید نے خلف جو بادنے بدر میں مارا گئے بدر میں مارا گئے اس نے مسلمانوں سے کہا تمہیں اپنے قرآن کی سچائی پر یقین ہے ہم تمہاں شارت لگا اگر تمہاں قرآن سچ ہے تمہیں یقین ہے نا شارت لگا لکھ جب ترس دوٹوں کی شارت خیر گئے کم جیتے یعنی قرآن جیتا یعنی روم والے جیتے ہم تمہاں لسون دیں اور اگر روم والے نہیں جیتے تو تمہاں جز ہوں دیں عقین سال میں یہ ہونا چاہیے کیونکہ قرآن نے کچھ چند سال مسلمان اتنا یقین تھا قرآن کی سچائی پر چیادر کے یہ تورچر کا زمانہ ہے لیکن چاروں سورت زمانے میں آئیں چھت ستین نے اتنا یقین سے آگیا کہ کب روم والے ہاریں یہ تو ساری حفظیز میں یہ تو عام دنیا کی حفظیز میں چنانت مسلمانوں نے شرط لگا یا رسول اللہ بتائے یا رسول اللہ قرآن کی سچائی پر ہمیں یقین ہم شرط لگا کے آگئے در خود دیں اس وقت تک اسلام میں شرط لگانا حرام نہیں تھا سرغمبر نے اس سے کہا دیکھئے اس میں قرآن کی عزت نہیں مول سرغمبر نے کہا جلو ٹھیک ہے حرام نہیں تو میں چاہتا ہوں لیکن شرط سے چینج کرو تین سال نہیں نو سال کرو کیونکہ عربی میں جس کے معنی ہے ون ٹو نائن جس کو مطلب ہوتا ہے جو آپ کیوں سمجھے سنگل ڈیجئے سنگل پرخمبر نے تمہیں چین جوں گا قرآن نے جس میں نو کا زادہ نو سال کا پیلنٹ کرو اور کیونکہ قرآن سچا ہے تو پیسے لے بھی رہ تو سمجھو جب ہی سو اوٹ کی شرط لگا دیا کیونکہ یقین آخر میں فائدہ تمہارا تم جیتے ہوگا یہ خدا کا وعدہ غلط نہیں ہوگا سو اوٹ عرب میں مسلمہ میں اس سے بڑی سے شرط لگتی نہیں کیونکہ سو اوٹ بلٹ بھنی ہے ایک آدمی کا خوبہ جائے واقس تاکہ درہ سا چین کرنا کن کے بدلے نو کر لو نو یہ لاس ہے اس کے بعد اگر دف ہو گا تو وہ قرآن کے لفظ میں نہیں آئے گا قرآن ڈھوٹا ہو جائے اگر دس کے بدلے سو کر لو سیار ہو گیا وہ اب چھیک نو سال کے بعد سکھ سوئنٹی فور اے دن تھا جب جنگے بدل ہوئی چھیک نو سال ہے مسلمان بدل کی لڑائی خود اتنا خوش ہیں کہ ہم نے ابو جہل کو مارا امیہ اپنے خلق کو مارا اوہ اپنے خلق کو مارا ہندہ کے تو موری یعنی نٹھائی دھوگ گئی دنیا تباہ ہو گئی ہندہ کا باپ مارا گیا ہندہ کا بھائی مارا گیا ہندہ کا بڑا بیٹا مارا گیا ساتھ میں دھوڈا محبیر بھی مارا جاتا لیکن ایسے لوگ ہمیشہ بجلی کلتے ہیں کوئی نہ کوئی ان کے بعد راستہ ہوتا ہے یہ ہمیں پاکستانے میں ہوتا ماشے دیکھیں سیاسی لیجر آگے آگے جروب کلیل کرتے ہیں جہاں لیکن چاہتے ہیں ایسا وہ نکل جاتے ہیں ہاتھ بجا کے کہ اگر میں نے سبھی کی غلطی کا احساس نہ ہوتا تو یہاں نرد استعمال کرتا کبھلی پکری جاتے ہیں وہ بچ نکل ان کو طریقے معلوم ہوتے ہیں وہ بچ گئے ہیں لیکن بہارات سندہ کا باپ مارا گیا بھائی مارا گیا بے کا مارا گیا سل کے دن سل ہے خوشی کا دہ ہاتھ کی راتیں خوشی کی رات ہاتھ کی راتیں قبولیتیں دعا کی رات آج رسول اللہ نے دعا مانگیا اور اللہ نے فورا قبول تو کیا لیکن فورا نتیجہ دیا دعا قبول الگ چیز ہے فورا نتیجہ لگے وہ آج کی رات سجر کی نماز کے بعد مسلحے سے سیغمبر کے وسیلے اور بذر کے وسیلے فورا مانگیے گا لیکن یہ دوسری بات ہے کہ بذر کی ساری کامیاد اس سے ولی کی بلوار کے لئے اسے ہوئی بذر میں اور کسی کا کوئی روی نہیں ہے جو کھوٹ ہے میرا مولا لیکن مسلمانوں نے اس طرح سے علی کو بھلایا ساتھروں نے اتنا پکسا پکسا علی کو یاد کیا ساتھ کے حضر علی ہمارے ہاتھ میں آئے کو علی کی اولاد سے اس طرح انتقام لیا جائے گا سکے ہوا سر جو نو کے نیزہ پہ حسین کا بلند ہوا وہاں سے لے کے علی کی بیٹیوں کی چادر ہے چھیننے جانت ہے کہ سب آج کی رات کے آپ سارے پیشت بہت اہم رات ہے یہ اسلام کے لئے لیکن ابھی بات پوری کرنے سکھ ٹوئنٹی فور اے دی میں بدر کی نرائی ہو چھیت نو سال مسلمان واپس خوشی مناتے مدینے آرہے ہیں ہمارے دوسری خبر موجود مسلمانوں ابھی ابھی یہ خبر آئی ہے کہ روم والوں نے اپنی فوجیں جمع کر کے ایران پہ حملہ کیا اور ایسی ایران کے شکر دی ہے کہ وہ جو پارکیوں یا آگ کی پجا کرنے والوں تاہی بہت پرانا آتش قدہ تھا جہاں وہ آگ جلتی تھی جو ان کے خیال میں زرکش نے جلائی وہ بڑھائی اس میں قفضہ کیا وہ آگ کو بجا دیا انہوں نے اتنی بڑی کامیابی حضرتی آج بھی وہ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ حضرت غرطش سے لے کہ آج تک ہمارے آنکھ جل رہی ہے لیکن گریٹ نے رومان امپائر میں بجا دی تھی یہ سکس ٹوینٹی فور ایک وقت میں مسلمانوں کے دو خشیاں ملی اور جس نے شرط لگائی جس نے شرط لگائی کہ عبیب نے خلق ہوتا اسی بدر میں مالا گیا صحیح سے کہاں سے ملے وارثوں سے کونٹریکٹ لیا وارثوں نے کم قافر ہے لیکن بازے کے پابند مومن مومن کا مال کھا جاتا ہے اس کی جبنی شکم نہیں آتی وہ کافر کہتا ہم کافر ہیں مشرق و متمرہ ہمارا بات بھی تمہارے آسے مارا گیا لیکن کمیٹمنٹ اس کمیٹمنٹ وعدہ وعدہ ہم دیں گے ہم اپنے باپ کا قرضہ ادا کریں اب مومن مومن کا حق مارتا ہے تو دھوڑا جملہ ہو گیا کل رات کے سوال جوال کے بعد جملہ اس طرح بنے گا کہ سہر اپنی بیویوں کے منٹینس کے پیسے مارتے ہیں اور ذرا سا خیال بھی نہیں آتا کہ یہ بھی ہم پر لاجت اے قواتین آپ کو خوش ہوئی آپ اچھا کہ اب بات حضر آباد آگے بڑھیں اور بھئی یہ ہے ایسی مردار سی آواز نکل رہی ہے یہ روزے کا حضر ہے کہ بیوی آباد سی آواز نکل رہی ہے 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 مردار آباد مجھے کہنا کبارہ آگے بڑھ گے بات اس لیے کے وقت بہت تیزی سے گزر رہا حضر پیغام شروع نہیں ہوا لیکن میں بہت جلدی جلدی بات سمیر دوں گا ہم انہوں نے کہا نہیں بات پا بات ہم دیں لے جاؤ سا ہونٹ چونٹ لے کے آ اچھا جب شرط لگائی گی تھی تو مسلمان مکہ میں تھی جب شرط جیتی ہوئے تو مسلمان مدینہ آ چکے ہیں جلدی بات آپ کو پتا کہ مکہ کے اندر شریعت نہیں آئی تھی حقیقی باتی یعنی حصول ہے تھی مدینہ میں مسلمانوں نے جس دن سے خدم رکھا اب توضیر المسائل جسے آج ہم کہتے ہیں شریعت آئیسہ آئیسہ آنا شروع ہو چکی اب واجبہ کو حرام کا سسٹم پورا ایک ساتھ نہیں آئی آنا شروع ہو گئے اور ان میں اس لئے جوہاں حرام ہونے کا حکم بھی آگئے اب یہ حکمہ شرط لگائی گئی تھی تب جوہے کا تذکرہ کیا اشارہ بھی نہیں تھا اور اب جب یہ شرط جیتی ہو گئی تو واضح آئیت آگئی کہ جوہاں کا مال حرام اب وہ سو اٹھتے لے آئے رسول کے پاس کہ رسول اللہ نے قرآن کے کہنے پر شرط لگائی اور حلال تھی اس لئے لیکن اب قرآن نے صرف حرام کر دیئے صرف دو شرطیں آپ قرآن نے جاہل رکھیں دو شرطیں آج بھی ایسی ہیں جس میں آپ جیمبلنگ کر سکتے ہیں وہ کیسلنوں اور سنوں میں نہیں ہوتی ہیں لیکن ہوں تو وہاں بھی آپ جا سکتے ہیں لیکن کہلے اس کا مسئلہ معلوم کیجئے گا میں مسئلہ کی جارہ ازانہ بھی نہیں جاہتا ورنہ وہ بھی بدل جائے گا خلافہ یہ کہت کیا کر رہی آر حرسول اللہ فیغمبر نے کہا یہ اس کو میں واپس نہ کرو اس کو واپس نہ کرو لے رہا ہو لیکن چونکہ یہ جوے کمانے تمہارے لیے یہ حرام ہے بہت بڑا پھرکی مضالہ فیغمبر نے اسی دن حل کیا بدل کے لڑائی کے قورن بات کہ اگر کبھی مانے حرام آپ کے مات آ جائے تو چلے وہ جو عمل کیا تو گناہ کیا پیسے جا کیا کرے گا جلا دیں پھار دیں دریاں میں جال دیں وہ کیوں جائے کرے فیغمبر نے وہ جواب دیا کہ اب چونکہ یہ مال حرام ہے اس کو واپس بھی نہیں کرو تم بھی استعمال نہیں کرو یہ اب صدقہ کیا جائے گا اس خود نہر کرو اور غربائے مدینہ میں صدقہ کرو جو مسئلہ حاجت ہے تو جب آپ کے بعد مال حرام آ جائے تو اب پیغمبر تو آئے نہیں امام بھی خیمت میں مرجع مرجع کے بعد جائیے اب مرجع کی اجازت سے اس کو صدقہ کرنا ہے یہ مسئلہ اے زیتر ویسا رسول اللہ نے سورہ روم کی شرط کا جو سلوشن بکا ہے انہوں نے پیغمبر سے رجوع کیا آپ کو پیغمبر کے نائب کے نائب سے رجوع کرنا ہے اور پھر ان کو دینا نہیں ان سے اجازت دے کے سکتا کرنا تمہیں وہ خلا ہمارے محلے میں یا خاندان میں غریب لوگ ہیں مسئلہ کا پیسہ حرام پیسہ آ گئے آپ واپس کیسے کریں سور کا پیسہ حرام کسی کے ایک آن میں آ گئے آپ کو واپس کیسے کریں جوے کا پیسہ حرام ہے کسی نے لوٹے کا لیکن خرید لیا جنات ہو گئے ایسے جو کیا کریں ان کو جو واپس کریں تو اس کو بھرا کے تھے کو جیت پاٹ بنا کے پھر کسی کو دے دیں گے تو لے لو اور اسی مسئلے کی مطابق مرجے سے رابطہ قائم کر کے یہ ان کے وقیل سے سبسہ دل یہ مسئلہ اس سے علوہ لیکن اس میں جو خاند بات سی اس میں دو تین باتیں ہیں سہیڑی بات تورا روم کی سائیت نے بتائی کہ مسلمانوں ہر جگہ لوجیک اور منطق نہیں جلتی لوجیک اور منطق اعتبار سے اور غوٹی کھریشوں نہیں تھا کہ آج یہ جیتے کلبوں جیتے ہیں یہ کلبوں جیتے ہیں پرسنگے جیتے ہیں یہ تھا 99 اور 1 کا میٹ تو 1 والا تو جیتنے کا انکانی نہیں ہے یہ یہ لوجیک کہہ رہی ہے یہ آنکھیں کہہ رہی ہے لیکن اللہ کا ایک سسٹم پر رہے چل رہا ہے جو آنکھوں سے ہٹ کر رہے جو لوجیک سے ہٹ کر اس سے اندر روم جیسی کمزور حکومت ایران سے شکست دے کہ اتنی طاقتور حکومت بنالی جب اللہ ایران جیسی طاقتور بہت کشکست دلوا سکتا ہے تو یہ کبار بکھل کی کیا اسی ایک ہے تمہیں مایوس نہیں ہونا یہ بھی ہاریں گے اس لیے بات کے دوسرا قرآن نے اپنی سچائی کے لیے اپنے آپ کو چیننگ کی منزل پر ڈالی کہ بہت آزانے میں نو سال کی بات کہہ رہا ہوں نو سال میں پتا جائے جا ہے اللہ سچیا ہے کہ سچیا نہیں چیزری بات اور اس میں وہی آگئے گھوم کے جو آسابے کاؤپ میں آئی تھی کہ آسابے کاؤپ کا ایک مفضل یہ بتانا بھی تھا کہ آنے والی زندگی دی جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی کہا کہ جیسے ہوم اور ایران کی فتح مجھے معلوم نہیں ہے ایک بریکس کی کیا کلکولیشن ہوتی ہے باراک میں کبھی کبار آتا انڈیا پاکستان کا 2020 کا میٹ چل رہا ہے تو سکتے والے جو ہیں وہ 10 کے 12 کا بھاؤ دے رہے ہیں مجھے نہیں پتا اس کا سسٹم کیا ہے کیا مطلب ہے لیکن اگر اس زمانے میں ہوتا تو سارے کے سارے جو لوگ جیسے ایران پہ لگاتے ہیں پیسہ اور ہوم پیٹ میں نہیں لگاتے ہیں حتم غلط ہو جاتے ہیں جو آدم 9 سال کے بارے میں نہیں جانتا ہے کیا ہونے والا وہ اتنا برا دعوات ایسے کر سکتا ہے کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہونے والا ہے نہ کوئی آخرت ہے نہ کوئی عذاب قبر ہے نہ کوئی قیامت ہے نہ عذاب کتاب 9 سال کے بارے میں تو تم کو پتا نہیں کی جانتی جانے کیلے اور اس دنیا کے بارے میں کہہ رہے جو تمہاری آخر سے بھی کوشیدہ سورہ روح ایک مصدر دستا حیاتِ بعد الموت دوبارہ یاد دلانا تھی جو قریش کا بھی بڑا مسئلہ تھا مسلمانوں کا بھی شہر کی سمجھ نہیں آتی ہے یہ قبر غمر فشار سام بچھو آخرت جنت جہنم سمجھ میں نہیں آتی اور کون یہ قیرہ سمجھ میں نہیں آتی جو 9 سال کی خبر نہیں جانتا جو آخوں کے سامنے کے حالات ہیں اور اس دنیا کے بارے میں یقین سے کہہ رہا وہاں کچھ نہیں ہوگا جس کے بارے میں کچھ بھی وہ نہیں جانتا اور ساتھ میں خدا نے یہ اعلان چیز تو یاد رکھو کہ بدر کی لگائی میں بھی یہی ہوگا ساں ایک سنف تین سو پیرہ اور ساں دوسری جانے ایک ہزار لیکن جو اللہ کا وعدہ ہے ہم سین ورلڈ ہیں جو لوجک و منسل سہر کے دنیا جس کو اللہ جانا رہا وہاں یہ تین سو پیرہ ایک ہزار کوئی تیشی کا صفحات لیں یہ ایک ہزار اور تین سو پیرہ کا محج نہیں تھا یہ تو کوانٹیٹی کے اعتبار سے تھا اور کوالیٹی کے اعتبار سے تین سو پیرہ کچھ نہیں سے ہر ایک حدیس ہے اور ایک ہمزہ خوریش نے اپنے سارے مانے ہوئے پہلوان بلائیتے پیغمبر کا جملہ ہے پیغمبر کہاں تو مبالغہ نہیں ہوتا ہے نا کیا مسلمانوں آج مکہ والوں پہ سوٹ پڑھو مکہ نے اپنے کلیجے کے سکڑے نکال کے تمہارے سامنے رکھ دیئے آج یہ ہر میں پھر سرنیوں کھاپ آئیں گے اکھ بات قبض عربی نے کہتے جھگر کا سکڑا یعنی کریم اپنا مکہ آ جا گئی اور دیکھے پوری اس مکہ کی پہلی غین کی پوری قیادت وہ ختم ہو گئی سوید بس گئے آبو سفیان کیونکہ وہ قدر میں تھا بھی نہیں وہ زم و شان سے تجاوٹی قابلہ لارا بے سو بچ گئے یا کس کا لیتا معاویہ بچ گئے اور ان بچوہ ہی نے کیا قیامت دھائی یہ انشاءاللہ مولا کی شہرت کے حوالے اتھباد ہو زیارہ انتقام ان دونوں نے مولا ہی سے بھی ہے زندگی بڑ لیکن ساگیت کے اعتبار سے بھی دیکھے مہش میں یہ کہا 313 کا ایک ہزار لیکن ایک ہزار کی اگر آپ قوالیٹی میں غور کریں ان میں سے ایک جستت کے برابر آپ 313 میں اصل تو بچے کچھے یہ بڑے لوگ ہیں لڑنے کے قابل سے نہ ہونے کے برابر سواریاں تو ہی نہیں آفر دو اٹھے تلوارے بھی نہیں آرے کے بعد تو یہ گویا 10,000 of ون کو مہش ہے اور اس میں بھی مسلمانوں کو ہم نے کامیاب کر دیا مگر مسلمان کامیاب کے بعد غاتل نہ ہو نہ نہ ان کے احسان کو بھولانا جس تلوار سے تم کامیاب ہوئے ہو نہ کپار مکہ کے انتقام کو بھولانا سامیاب نہیں ہو تو حدیث جنگ اوٹ نہ ہو یہ ایت کے ساتھ میں دی لیکن وہ ایک علاق سومی کہ اس سے بعد عجیب بات ہمارے ساتھ نے ہے وہ یہ پیغمبر نے ایک اور حصول دیا ایک بات یہ بتایا اگر کافر یا ظالم وں پریڈیشن نہیں کر سکتے ہو تو تم کو نظر نہیں آ رہی اس کے بات لمبے لمبے دعوے نہ کرو اب اس میں یہ آ رہی ہے جب اللہ تمہیں خوشی دے تو خوشی کے موقع دوسمن سے غافل نہیں ہو رمضان کے بعد عید ہو یا دو مہین آگ دن ایام ادا کی علمی انڈیان فلم دیکھ نکل زمانے کے طرح سے بہت بہت سکریٹ ہوتی خوشی کے موقع پہ آفر نہیں ہونا ہے اور چوتھا بہت اہم پیغام آگیا کافروں سے آئیڈیالوجی نہیں لینا ہے میتھائیالوجی لے سکتے ہو کافر ہوتی وہ یہ چیز تحریک ہوتی ہے کافر کے پاس وہ سے لے سکتے ہو ہوتیالوجی نہیں لے سکتے یہ کیسے پتا چل جب خدر کے بعد مسلمان مدینہ آئے تو دو چیزیں لے کر آئے نمبر ایک حج خدر میں بھی حیات مادر موت چاقید آیا جب رسول اللہ نے مسلمان کو جبن کر دیا اور کانکروں کی ساری ناچے گڑے میں ڈالی تو پیغمبر نے ان کے سرحانے کھڑے ہو کر کہا کہ تمہیں پتا چلا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے حق کیا ہے باطل کیا لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کہ سن رہے ہیں یہ بول نہیں سکتے لیکن ایک ایک چیز سن اور سمجھ رہے ہیں مسلمانوں کے چھوڑے مومنوں کا بھی جی سقیدہ ہے عذاب قبر اور عذاب آخر بہت لوگوں کو یہ بہت عقل سے نیچے لیویل کی بات رکھتی سیدھے کیجی کے یا پراملی بچے کو پڑھائی ہم جیسے پڑھے لکھے سوئنٹی فرس سن کی لوگوں کو عذاب قبر سکھا پورا پھرو ہوگا آپ نے لیکھا قرآن ہو سورہ کاف ہو سورہ روم ہو بدر کی رائی جلے جگہ اس جیسے کو بہت غواب کو بتایا جا رہا کیونکہ صرف یہ عقیدہ آخرت ہے جو آدمی کے عمل کو چیف رہ سکتا اللہ ہے لیکن اللہ ہے تو ہماری پرسنل لائک میں یہی مسلمانوں کا بیٹی قوائے کہ مزلما جوڑے مومنوں اور اسی کو بار بار بیان کیا رہا حسطہ مہ مبارک رمضان کی جتنی خوطی دعا ہیں کبھی حرین کی بات ہے کبھی جنت سلسلین کی بات ہے کبھی جہنم کی عذاب سے بچنے کی بات ہے اب پر پر سمبر آگے جولت بھی لے آگے مالک عمیمت بن گئے خیدی بھی لے کے آگے خیدی اگر خیدی کیا جائے کوئی چاہ وہ گھنٹا میں اسلام میں تصور نہیں ہو انسان آگے کوئی اسلام سلسل ہر خیدی گردن میں کسٹے کسٹے مسلمانوں کا خون ہے تورچر کیا انسانی کے آج دنیا بات کر دی بھرا کنال دیا یزیرے میں کہ یہ ہمارا قانون نہیں جائے کہ جو چاہے کر دو مسلمان کے بعد سبھی یہ کنسر پھین نہیں جو چاہے کر ملجم کے بارے میں نہیں کہا کہ اگر میں مر گیا تو حملہ اس کو خطر کرنا مغصر ایک بار کرنا جو اس نے ایک بار مجھ سے کیا اور وہ بھی یہ کہ قرآن نے کہ اگر خاطروں کو بھی چھوٹ دی جائے ماشرہ درم درم ہو جائے گا ہمارے گھر میں چوری ہوتی چور آتا ہے پیر بسر گیا وہ ہم پر سو کر کے کچھ اٹھا کے دی جاتے یہ ہے خوانی چور سو کرنے جن تو گھر میں میرا پیر گزر گیا اس لئے کام چھوٹنے کو معاوضہ دیں گی خلو کہ صاحب عقل ہے تو یہ صاحب حلم ہے تو یہ بنے لکھے لکھے موضوع نہیں آتا ورنہ یوم القوس جیسے جیسے قریب آتا جل جلتا آئے آنکھوں میں دھول بھوٹنا جیوٹیوں سمایت آنکھوں میں بھوٹنا عصو ہو گئتے ہیں لیکن بہت بہت ضمی ہو رہی ہے خلاف ہی صاحب یہ قیدیوں کا سیاہ کیا جیسے ان کے سارے حقوق ہیں سارا احترام ہے لیکن اس طرح ان کو رہا بھی نہیں کیا جائے بھگئے کسی وجہ کے قید بھی رکھا پیغمبر نے کہا ایک بات ان میں سے جس کے گھر والے مسکے میں ہر کمپنسیشن دینے کو تیار ہو جائے کہ میدان میں لڑنے کیلئے آئیں کو بے گنا نہیں بکڑے گئے کلوان اٹھا کے آئے کھل اٹھا کھل اٹھا کھل اٹھا سارے کے سارے تو مالدار بھی نہیں تو پیغمبر نے کہا ہر قیدی جو کافروں کا کافروں کا قیدی کافر مشرق بطرف وہ دست مسلمان مردوں یا بچوں کو لکھنا پہنا سکھا دیکھ پورے حق دیا جائے لکھنا پہنا چیک نیت ہے لکھنا پہنا جو ایک میسر ہے یہ پیغمبر نصر کیے کہ کافروں سے لے ہر رکھیں جو بیتار جیلوجی ہے جو بیتار جو سائنس جو ٹیکلنگ کہ آپ لے سکتے ہیں آئیڈی نہیں لے سکتے ہیں آئیڈی خانی ہماری جرے گی ایک اصول پہ اغمبر نے بدر سے خندق سکت بتایا خندق بھی یہی ہوا بدر کی لڑائی کے بدرے میں اگلے سال قولیش نے حملہ کیا اب بہت سوچ سمجھ کی حملہ کیا سہلے سال کی لڑائی تو تھی بدر بہت یہ سوچ تھی آئی تھے کہ ہمارا ان غلاموں کا تنیزوں کا میشی جائے اگلے سال پلیننگ کر کے آئی نہیں یہ بہت خبرناک لکھ لے تو جو انہوں نے اپنی پلیننگ میں دو بہت اہم ایلیمنٹ سامل کر لئے سرپرائز اٹیک پہلا تو یہ کہ مطقہ جو ہے وہ مدینہ کے ساؤت میں جو لو ساؤت رہی بہت رنبا راؤن لگا کے نور سے اٹیک دی مدینہ والے تو ساؤت کے اوپر انہوں میں شکتوس لگائی ہوں گی دوسرا یہ کہ ایت کے خورن بات اٹیک کرو ایت کی خوشیاں منانے میں لوگ لگے ہوئے ہوں گی ساؤت میں چل رہی ہوں گی اور کسی کے ہو رہی ہوں گی اس رہی ہوں گی اور اس کے بعد اگلے سال میں خندق سلمان نے کہا یا رسول اللہ ہم نے ایرانیوں کے دیکھا ہے آگ کو پجنے والے کو اپنے شہر کے خندق خود لے یہ بھی ایک ٹیکنیک ساکروں کا طریقہ مجوسیوں کا طریقہ اس مبترین قوم کا طریقہ جن کے یہاں ماں اور بہن اور بیٹی سے بھی شادی جائز اگر واقعی لے سردار کے خرابی اپنی جگہ چیز ان کے بات ہے خیصل ان کے بات ہے ٹیکنالوجی ان کے بات ہے لینا ہے ان سے پیغمبر نے ساکروں کے طریقے کو ایڈاپ کر کے خود اس کے عمل کیا خندق کی پہلی خدار بھی رسول نے اپنے ہاتھ سے چلائی یہ سنیا میں آپ بیٹھ ہیں آپ کو یہاں بیٹھ اس سروائیول کے طریقے بھی اسلام سے لینا لیکن خلاصہ یہ نکلا کہ یہ سارے میسیجز مل گئے ہم یہ سارے میسیجز ہم کو مل گئے ان میسیجز کے نتیجے خاندان اہل بیت سے انتقام لینے کے قسمیں کھائی گئیں کہ جب تک قریش مصہ کا نسل کا ایک بچہ بھی زندہ اہل بیت سے اس کو بھرکی انتقام لے بھدر سارے غمبر نے لکھنے پڑھنے کی تکنیق وہاں سلی خاندر سارے غمبر نے جنگ کرنے کی تکنیق وہاں سلی یہ کافروں کی دو بد تکرین چیلے گریز ایک عقیدے کے اعتبار سے متبرست ایک لبانے میں نشانی تھی اس سے پہلے صرف ایک قوم میں یہ طریقہ گدرا عقیدے میں بھی بستہ رہو لیکن اچھی چیز جانتا اس سے لے لیکن آئیڈیا رضی اپنی رہی اور آئیڈیا رضی کا خلاصہ حضرت خضر کا واقعہ جس چیز کے بارے میں تمہیں معلوم نو وہ اپنی عقل مطلقہ جو حجت خدا کہہ دیتے آخر بات ضرور مجھے کہنا وانہ میرا میرا میسید انکمپیٹ بھی ہو جائے گا اور شاید غلط ہے نہیں بھی ہاں اگر میسیدالوجی ساخروں سے یا ٹیکنی ساخروں سے لیتے لیتے ہماری آئیڈیالوجی اور اسکر ہونے پھر بچے کو چود چاہے لے بچہ تمہارے اعتبار سے خراب ہو جائے خیضر نے ایک بچے کی گردن اڑھا دی کہ چونکہ یہ صافر بننے والے قتل کر دو خیضر نے ایک مومن کی کشتی میں پورا کر اس کو خراب کر دیا حید دار کشتی چل جائے گی لیکن اگر بچے پرائیس میں آپ کو اپنی اولاد کا شریکٹر فرمان کرنا پڑ رہا لیکن بچے بچے تعلیم دلا بیا بچے ذہن خنات آیا کہ تعلیم آئی تو جوب کرنا جوب کرنا ہے تو ہجاب نکل 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 کار کے ساتھ جوب نہیں مل خیضر کا واقعہ سامنے آیا گردن آدینا بیتر اولاد کی بجائش کی اوہ دون بڑ یہ شریعت آپ کے لئے نہیں خیضر ہی شریعت وہی عمل کریں لیکن اس کا میسیج ہمارے اور آپ کے لئے نہیں بہت ہمارا بچے بہت اچھے ہائی مار بلے بلے گریر نہیں لاؤ سکتا دوسرے بچے کے سامنے ان کو سرمندگی ہو رہی لیکن دین کے دماغ سے اقیل ایک دماغ سے بالکل سوال ہمیں کتنے لوگ ہی جو اس بات پہ خوش ہوں گے کہ ہمارے بچے نے گریر سے زیادہ نہیں پڑھا لیکن ماشاءاللہ داری ہے نماز ہے نماز شب پڑھتا ہے راجبات کو ادا کرتا ہے حرام سے بچتا اور کتنے لوگ اس بات پہ خوش ہوں گے کہ شاہر ریکاونٹر بن گئے یا دوستر بن گئے ارے نماز روزے داڑی ہجاب کس کیا کیا نہ کیا نہ کیا وہاں وہی نزاج نہیں ہوتا جاظر ہم کسی بات پہ نے بیٹے کو سمجھ شاہدی کرنے مسجد میں آگے بیٹھا اب ہم نے اسے پوچھا خسر جناوت کا طریقہ کیا مولانا پہلے جیتو بتائی خسر جناوت کہتے کس چڑھی آگ آپ کو بیٹھا سمجھ بات کہتا ہے مولانا یہ تو مجھ بھی نہیں بات کیا کیا پہ جناوت نہیں پتا اللہ کی بین اللہ لگ دی تی وہ ہم 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 نماز بڑھتے ہیں کہ اولاد کی نماز کی پرواز لیکن واقعہ خضر اور موسی کے پہلے دو محسن مر اہم ہیں اولاد مر جائے یہ میتارے بجائے کہ میدین بجائے اولاد دنیاوی اعتبار سے ناقص اور ادار بن جائے یہ میتارے بجائے اس سے کہ آپ بجائے ہمارا بتایا گیا اور میں اکثر ہو جانے اپنے واقعہ پڑھتا ہوں جو آگے ہی کروں یعنی کہ میرے اولاد میرے آگے میرا جوان بیٹا مر جائے مجھے قبول یہ قبول نہیں ہے کہ اگر عقیدے کے لئے رسک لوں وقت لگے رسک کا یقین تباہی بھی حالہ کائنات کے اہم کریم صاحبیوں میں سی دس حالی کے دس اہم کریم صاحبیوں میں ٹاپ آف دل اسلام آتا ہے لیکن وہ تو بارہ اس لئے میں نے کہا آپ کو پتا چلے حالی کے شاگردوں کو حالی نے کیسا کرن کیا حالی کا مر جانا ان کے لئے قبول ہے سکسانی کی اسلام لوگ سے یاد اپنے واجبہ کو حرام سکتے عمل کرتا دنیا خفیار 30 40 سال کیا گزر ہی جاتی آر اصل پھیکر اسی ہے دس مومن بیٹھے ہیں میرے بیٹے نے کیا دوسرا کہتا دوسرا کہتا بی ہے چھتا کہتا بھلا پروفیشنل ہے پانچھا کہتا چھتا کہتا میرے بات کچھ بھی نہیں لیکن میرے بیٹے کے پاس دین ہے اب بات میں اتنی ہمت نہیں اور اگر ہمت پیدا کرے تو چھے مومن آل محمد رہے سب سے کہا تو مضاق نہیں ہو رہے ایک یہ بات کہیں اسلام نے ایک روی کہ دنیا کو دبا کرو اسلام نے یہی تو کیا ہے نا خضر بھی تو یہی کر رہے ہیں سلقرنیم بھی یہی پیغام دے رہے ہیں مولا اے کائنات کے خاص خاص صاحب حجر اپنے ادھے ہی پیغام اور ماہ مبارک رمضان کسی جواب مولا باتیں بڑی اچھی ہیں اتنی ہمت و طاقت چاہ پیدا ہو ماہ رمضان ہمت دینے کا مہینہ ماہ رمضان طاقت دینے کا مہینہ ماہ رمضان میں بدر کی لڑائی پیغام ہے یہ جہاں کوئی میچ نہیں ہے پھر بھی سم من فیہت قلیل غلب و فیہت سسیرہ یہ نہتے اور بے سر سامان مجاہد سامیاب ہو جاتے ہیں وہ سارے مسائل والے ناکام ہو جاتے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس کچھ ہے مگر اللہ ان کے پاس نہیں کچھ نہیں ہے مگر اللہ ان کے پاس آخری جملہ آخری جملہ اور مسائل کیونکہ بدر کے نلائی تو اور بھی عدی ہم کو رولاتی خوشی ہے اور رولاتی ہے کہ بدر گویا انتقام بدر کا سلسلہ جو شروع ہوا مکربالہ تک پہنچا بدر گویا سربالہ کے سٹارپنگ کوئی دیکھنے ایک آخری جملہ کہ عصاب قاب سے لے خضر نبی سے لے ذو قرنین سے لے روم والوں کی شکست سے لے بدر تک یہ دنیا ایک اللہ کی پلیننگ سے چل رہی ہے ایک اللہ کی پلیننگ ہم اور آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم اللہ کی پلیننگ کا حصہ ہے کہ ہم اپنی پلیننگ کرتے ہیں اور ہماری پلیننگ نے اللہ کہی نہیں ہوتا جو ہمیں اللہ کی پلیننگ کے مطابق چلنا ہاں پلیننگ کے لئے بڑے سیکریفائز دینا ہوتے ہیں اور خون خدر کے ایک باپ کو اپنی بیٹے کا لاشا دیکھنا پڑا اور ایک مومن کو اپنا مال حلال تبا ہوتے دیکھنا پڑا اور خاندان اہل بیت کو بے حیاء تجملہ سننا پڑا لابد بنی آشم بالملک فلا وحی جا اولا ملک نظل اور یہ جملہ کہنے اگزا یہ بھی کہا کہا ہیں میرے بدروں اہت بزر بدر کے مدردوں پہ یاد کیا گیا ہے کربلہ کے حوالے مگر وہی بات جو اللہ کے پلان پہ چلے اس کو سی پرائز دینے کے لیے سی رہنا جو حسین اور اولاد حسین نے قربانیا دی فجرت کرنا ہے ہم سی تیار وہ صاحب اطاف غار میں جا کے سو تو میں کربلہ کے جنگل میں جا کے رہنا ہم اس کے لئے تیار ان کا انتحان چھوٹا تھا صاحب اطاف غار میں سو تو غار غار ہی رہا ان کا انتحان بڑا تھا تو حوال بھی بڑا ملا کربلہ کا جنگل تھا لیکن بظاہر کو غبت بھی نظر نہ لیکن مسائل وہ سفسی کے پر سربلہ جیسے پر رونق علاقات ان آکھوں کے لئے بھی صرف سامنے کی چیزیں دیکھ تھی اور ان آکھوں کے لئے بھی خزر کی طرح سے سپیل چیزوں کو دیکھ لیتی ان آکھوں کے لئے سربلہ جیسا پر رونق علاقات کوئی نہیں جنگل اتنا آباد ہو گیا قربانی کے نتیجے اور ان آنکھوں کے لئے بھی جو عرب کے شاعر خواب نے دیکھ خواب نہیں ہے عرب کے شاعر نے ایک مرتبہ حضرت عباد کی شان میں ایک مرتبہ تھا لیکن مرتبہ کا پہلا شعر وہ تھا جو آج ہمارے شاعروں اور خطیبوں کو بہت سوجہ کے ساتھ سن پہلا شعر وہ تھا کہ جس کے اندر آقا عباد کی تعریف کرتے کرتے آقا حسین کی تو حظمت عباد اپنی جگہ لیکن حسین 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 عباد شبی آقا جبرا دیا اس لئے جیسے میں کہا آج مجلس میں تو بعد میں جب میں ریالائز جائے تو مجھ سے بھی کچھ البان میں غلطیاں بیٹر میں نہیں الفاظ اس نے دوبارہ دیکھا ہاں یہ مجھ سے غلطی ہوگئے تو جو پہلا مصرہ یہ تھا ہر یوم آشور کا جن وہ استجار پناہ میں پا بہی عباد سی عباد سی پناہ میں تا ہدا ہدایت پا حسین عمام وقت حسین عمام محسون وہ کسی کی پناہ میں نہیں جاؤ سکتے عمام کے بارے میں کہیں کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کی پناہ میں گئے صحیح عمام ہے نہیں پناہ گئی بورا اس نے حرثیوں اکھا کہ اہل مصرے کے بعد دیکھنے کو بھی دلنا چاہ دیکھا کہ میں شربالہ میں کھڑ ہوں یہ خاف نہیں اس کو مکاشفہ بیٹھا آیا آنکھیں بھی کھلی آئے جاگ گی گیا ادھم لکھتا کسی اور دنیا میں پہنچ گیا یہ خاف لفظ مکاشفہ جو نیو تیسٹیمنٹ انجیل کے آخر کے اندر مکاشفہ کباب اس کو بڑھئے دجال اور امام زمانہ کی ساری پیشن گوئی ہیں بائبل پہ اسی سیکسر میں سب آئیے کہ لیخہ میں کربرا پہنچ ہوں کربرا میں مومن پہنچ سامنے آقا حسین کے روزے کا گھمت نظر آئے شہر سامنے دور کے افتر کے جائے گا شہر بیجنر کی جانے لوحہ دور تا مومن دور کے جاتا آقا حسین کے روزے کی بڑا کہ ہر شہر جمع آقا حسین کے روزے کی زیارت کو ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اور تمام ملائکہ آتے ہیں عام انسانوں کو چھوڑو وہ تو آنکھوں سے نظر آتے ہیں لیکن رونق کربرا ہاں سے بھی نظر آتی ہے رونق کربرا روحانی ہاں سے بھی نظر کربرا آج شب جمع اتنا خالی کہ آج خالی آئے خود جب آقا حسین اپنے روزے میں نہیں آقا اپنے روزے میں نہیں خبر آگئے آقا حسین روزہ ان کا آئی یہی رہتے کہاں جلے گئے آج شب جمع آقا حسین اپنے بھائی عباد کی زیارت کو جاتے دنیا حسین کی زیارت کو آ آقا آقا اپنے بھائی عباد کی زیارت کو جاتے سنان یہ دور کہ خدا آپ کو کربرا لے گئے ہوگا تو میری بات سمجھ نہیں اور لے کے نہیں گئے ہوگا خدا ہر مومن و مہین کو ساری زیارت حج بہت اللہ لیکن خصوصا کربرا کی زیارت ضرور نصیب کرے یہ منظر ہے یہ بڑے آقا کا روزہ ہے اس سے بڑے آقا کا روزہ اب ہم نے سامنے ہی آگئے تقریبا دور کے کہا ہاں وہ وہی منظر آقا حسین کے بارے میں آیا تھا جو سمجھ کہ اتنا مجمع ہوگا مجمع یہاں نظر آرہا خدا خدا بات بہت مجمع ملائکہ بھی ہیں عام لوگ بھی ہیں لیکن جگہ بناتا بناتا ذریع کے سرانے گیا تاکہ آقا عباد کو سلام کرے سکتا دیکھا مجھ سے پہلے آقا حسین سرے ہیں اور اپنے بھائی عباد کو وہی سلام کر رہے ہیں السلام علیق ایوہ لفظ صالح المتی للہ رسول حل مجاہ المحام صابر تو ساری زیارت جو ہمار آپ پڑھتے ہیں آقا آپ نے بھائی عباد تو وہی سلام کر رہے ہیں سلام کرنے کے بعد جب زیارت پوری کی حسین نے کسی شائعہ کو مصرہ پڑھنے لگے ذریع بکر کر عباد عشورہ وہ تھا کہ حسین بھی تریف آنا ہمیں تھا شائعہ کان کھڑے چوتا شیئر میں نے خود کہا میں نہیں بہتا آقا اسے میرے مصرہ کر رہے پھر آقا نے ملکے بھی نہیں دیکھا ملکے بھی نہیں دیکھا اور کہا اے شائعر عزی نام بھی لیا شکوا بھی کیا تُو نے میرے بھائی عباد مرسیہ بڑھنا کیا بن کر دیا آج مولا میں نے تو آج کی وجہ کہ مرسیہ بن کی اس میں آپ کی تو ہسین کہتے شاید تو نے تو نہیں کی ہے تو نے حقیقت بیان کی ہے آشورے کے دن جب تک عباس زندہ تھا حسین کے جن کو بھی تسلیع دھارت تھی یہی وجہ ہے کربلا کے اس سے شہید ہیں سب نے آقا کو سلام کیا آقا نے یہ جواب کسی کو نہ دیا ادھار ادھار عباس نے کہا حسین نے سمر بگر کہا عالآہ ان قصر بہری عباس تم کیا مرے میری کمہ ٹوٹ گئی اور پھر جب عباس کے سرحانے گئے تو آج باب الہوائے عباس باب الہوائے جہرے کی آج پوری ہوتی ہے لیکن عباس آج حسین سے ایک آج پیش کر رہا ہے آقا ایک میری حاج اتا پورا کر دیجئے جب میں دنیا میں آیا تھا تو پہلی زیارت آج چی چی تھی دن چاہتا آخر زیارت بھی آج کی کروں لیکن ایک آنکھ میں سیر لگا ہے دوسری آنکھ میں خون جمع ہے آقا اگر میرے ہاتھ ہوتے تو یہ خون خود سام کر دیتا تو اپنی آبا کے دامن سے یہ خون پہنچ دی جی گا اگر حسین نے خون پہنچا عباس نے آنکھ کھولی حسین کی زیارت چی اور اب آف اس دنیا سے ایسے گئے کہ ادھر سکین آنے پانی کا خود زمین پہ بیٹھا چچا مجھے پانی نہیں جائیے واپس آجا ارے مجھے مرد چچا جائیے بلکل ابتدائی میں یہ وضاحت کر دوں کہ آج کی مجلس تقریبا ایک گھنٹا اور پچیس منٹ چیسی وجہ سے ہو گئی کہ یہ ویٹین تھا اور ویٹین تھا اس کے بال اگر ویٹین بھی آئے تو وہی وقت 45 جو لوگ ذرا سے ساتھ جب میں ہوں گے بہت لمبی مجلس ہوئی میں شروع میں وضاحت کر بھی تھی لیکن آخر میں بھی وضاحت میری شرعی ذمہ داری تھی ایک سورہ پاتیہ کی التماس ہے مرہوم سید سعود رضا مرہوم وعیدہ بیگم مرہوم یوسف آرہ مرہوم ریاضت جعفری مرہوم طیبہ جعفری مرہوم سید عابد علی انسان یہی ہے کہ یہ نام اسی خانوادے کی جانت سے جن کی جانت سے احتمام تھا لیکن اس خانوادے جس کی جانت سے احتمام تھا باقی تمام مرومین حاضرین مجلس کے خاندان کے تمام مرومین کول اموات مومنین مومنات خصوصا شہدہ اسلام شہدہ جعفری عالمین الرحمن الرحین مالی شیعوم الدین ایہ تنعبدو وعی ایہ تنس صراط المستقیم صراط اللہ غلط 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 سربردگارہ تجھے میرے مولا باب الہوائش اور میرے آقا سرکار سید شہدہ کے خون پاک سواد سا تمام مرومین خصوصا جن کے لئے آج کئی سالے ثواب کیا گیا ان کو علی اللین مہینی کے جوار سمالحق فرماؤ اور پروردگارہ جو مومنین اور مومنات دیمار خصوصا ایک مومنہ اسمت آرہ بیگم ایک مومن سید ناصر رضا اور جتنے دیمار مومنین اور مومنات ہیں انسر شفایت کاملہ اور سیحت عجلہ آتا فرماؤ پروردگارہ باب حوائد کے مسائب اور سرکار سید شہدہ کے مقصد کی بیان کا واسطہ جو مومنین اور مومنات اس مجلس میں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں قدور فرماؤں جن کی کوئی حاجت ان کی تمام حاجتوں قدور فرماؤں ہر مومن اور مومنہ وہ غم اہل بیت اور غم اہل محمد کے علاوہ دنیا اور آخرت کہ ہر غم خصوصا اولاد کی ہر خسن کی پریشانی سے محقوب فرماؤں لیکن اگر دین کو ضرور تو ہمیں یہ جذبہ عطا فرماؤں کہ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو تیرے اور اہل بیت کے نام قربان کر دیں جن کی بیٹیوں کی شادی کا مسئلہ ہے جن حج اور زیارت کی تمنا ہے جن کی کوئی اور مسئیبت کو پریشانی اور حجت ہے اسے قبول فرماؤں اور ہماری سب سے بڑی حاجت یہ ایک حاجت پوری ہوگئے تو ساری حاجت پوری ہوگئے اپنی آخری حجت ساری سے ماتھ ہمیں انتقام خون کربلا لینے حجت امام زمانہ کے شب قدر کے فورا بعد اگلے دن آپ کو یوم القدر کی ریلی میں بھی شرکت کرنا ہے تو جتنا مجھے بیان کرنا تھا اپنے ازاد سے وہ تقریبا میں دل کھل کے بیان کر چکا ہوں چاہے میٹین کی راتے ہوں اور شاہے آم راتے دوسری بات یہ ہے تاریخوں کے اختلاف کی وجہ سے کچھ مومنین کے لئے شب قدر کل ہے اور کچھ کے لئے پر سون یعنی احتمالی شب قدر انجیس اکیس سوال کل کے مجلس شب قدر کے مختصر پچیس منت کے عمال ہیں وہ بھی ہوں جو بیٹھنا چاہے تو بیٹھ سکے ہیں وضاحت کر چکا ہوں کہ جن کے اعتبار سے کل شب قدر نہ بھی عمال وجہ کے نیت سے آپ پورے رمضان کر رکھیں اور اسی طرح یہ تینوں راتوں میں یہ سلزلہ چلے گئے کل مجلس کے بعد ہوگا اس کے بعد جو آگا خور والوں کے لئے دوسری شب قدر ہے وہ مجلس سے پہلے ہوگا اور جو تاریخ علیہ اس کے اعتبار سے شب قدر کے عمال دو حصوں میں تقسیل کیے گئے جو بہت اہم عمال ہیں وہ دعا ستاہی کے ساتھ ملا کر مجلس سے پہلے ہو جائیں گے تاکہ اس کے بعد مجلس ہو اور پھر ماتم ہو تو وہ لوگ جن کو اہم عمال میں بھی شرکت کرنا مجلس و ماتم میں ہی ان کو بہت تاخصیر نہ ہو اور مجلس و ماتم کے بعد جو لمبے لمبے عمال ہیں جو شن کبیر اور سور اگر سماکھ سنجلہ رہے گا انشاءاللہ ریکس سندے سے لے سب جمعہ سر جو میری تقریر سوق ایک ستیس ست ہو ستیس ستیس ممبر پہ ایک سلی نیچے بیٹھوں گا مسئلہ مسائل نہیں بٹھاؤں گا تو تقریر میں دس منٹ آئیں گے جو آپ کے سوالات ہوں گے روزانہ پندرہ پندرہ منٹ یہ سوال کا وقت رکھا گیا ہے کیونکہ اب اتنے جلدی ہو جاتا کہ پونے نو بجے کی تقریر تک خاری بیٹھنا زبشب کرنا ہی ہوتا ہے اور کوئی نتیجہ نہیں ہوتا ہے یہ تین اعلان میں نے دہرا دیئے انتظامیہ سے معذرت کے ساتھ متوجہ حصد دیارت ہے